سلام علیکم میں جنید بھائی کے ساتھ تقریباً سولہ سترہ سال سے ہوں اور پچھلے سے ہم تقریباً دو تین ملکوں کے دورے پہ تھے تو وہ بھی ہم رات دن ساتھ تھے آنے کے بعد ہمیں چھترال جانا تھا تو ہم چھترال جانے میں کوئی ایک آہ لیٹ ہو گئے تو ہمیں جانا تو تھا تقریباً پندرہ دن کے لیے لیکن ہم کیونکہ پانچ دن لیٹ تھے تو ہم دس دن کے حساب شام نگرہ ہی اپنی اور ہم ساتھ ہی گئے سب ایک ہی جہاز میں وہ ہی جہاز جو ابھی گرا اسی میں گئے ہم اور ہم ساتھ رہے رات دن لیکن ایک بس جو چھترال جانے کے بعد جنیت بھائی میں تھوڑی سی چینجز میں نے جو دیکھی نوٹ کی وہ یہ کہ تھوڑے سے خاموش ہو گئے تھے اور بات بات پہ جو ہے وہ سب موت کا تذکرہ بھی کرتے تھے بلکہ پرسو گرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک صاحب ہے ان سے بات بھی کی کہ تم مجھ سے وعدہ کرو ایک بات کا تو انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں کیا بات برا نہیں پہلے وعدہ کرو تو اس نے کہا نہیں آپ بتائیں برا نہیں جب تک وعدہ نہیں کرو گا جب بھی میری نماز جنازہ ہونا تو اس میں ضرور شرکت کرنا تو اب یہ باتیں جو ہو رہی ہیں تو اس ایسا رہا تھا کہ بس وہ تھوڑا سا ان کو کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسا سب کچھ جانا کچھ ہونے والا ہے اور ہماری واپسی بھی ساتھی تھی لیکن اتفاق مجھے کسی کا فون آیا اور میں نے جنیت بھائی سے ڈسکس کیا کہ جنیت بھائی ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہوگا بھائی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ میرا بارہ ربیو لکٹ اپ ہو گیا ہے میں آر وائے پہ تو میرا جانا مشکل ہوگا سوال بھائی آپ چلے جائیں تو میں نے ابھی سیٹ پہلے کرالی فلائٹ سے تو اوہن ہم ساتھ بک تھے اور بلکہ آج مجھے چترال سے فون بھی آیا تھا جو لوگ چھوڑنے کہتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جہاز کا انجن کی کچھ اور ہی آواز تھی کیونکہ میں بھی ابھی آیا تھا جب اسی جہاز اس کی کو اتنی آواز دیتی ہم آرام سے گئے تھے اور بیٹھے تھے پہلے تھے بہت ہی شور تھا اس کی انجن میں اور جو ان کے ساتھ تھی انہوں نے بولا بھی کہ صحیح نہیں لگ رہا ہم اس جہاز میں نہیں جاتے تو جنید بھائی نے کہا نہیں نہیں مجھے ضروری کام ہے اور ہمیں جانا ہے مجھے جلدی پہنچنا ہے تو چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسی ہی اور وہ چلے گئے تو بس یہ حاصل پیش آگیا یہ بات پہلیوں کو نے کی کہ اس میں سراواز آ رہی ہے اس میں اندر جانے سے پہلے مجھے چترال میں جو لوگ چھوڑنے کہتے ہیں انہوں نے بتائی یہ بات کہ اس کے جو ساون تھا ان جن کا وہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ تھا جس پہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ آج صحیح نہیں لگ رہا تو جنید بھائی نے اس پہ جواب دیا کہ نہیں مجھ نہیں ہے اللہ مالکہ چلتے ہیں مجھے بہمہ مجھے پوشن آئے تو جو ملے جید جید بہت جید 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 �